مسلم ریک نون میں پارلیمانی پارٹی کا اہم اجلاس مارل ٹاؤن میں اس حوالے سے طلب کر لیا ہے اوپوزیشن لیر حمزہ شہباز اجلاس کی صدارت کریں گے اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں محمد عویس بتائیے گا کیا کہنا ہے ذرائع کا اجلاس میراکین اسیمبلی کو متحارک کرنے کے لیے کیا حکمت امنی اپنا جائے گی دیکھا جائے کل جو ہے سینٹ الیکشن کا جو مارکہ جو ہے وہ پنجاب سلیمیہ سجنے کو ہے دو نشیستوں پر جو ہے یہ مارکہ سجے گا جس پر پاکستان تحریکین صاحب کی جانب سے ولید اقبال اور سیمی صاحبہ جو ہے الیکشن لڑے گئے دوسری جانب پاکستان مسلمین لیگ نون کے گربات کی جائے وہاں پر جو وحید صاحب اور دوسری جانب سائرہ افزت صاحب جو یہاں پر الیکشن لڑے گی اور آپ کو یہ بتاتا چلی ہے اس وقت جو ہے یہاں پہ کچھ دیر بعد جو ہے یہاں پہ حمزہ شباز شریف یہاں پہ پہ پہنچ جائیں گے اور اجلاس جو شروع ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ یہاں پہ ارکین کے اسمبلی کی جو بڑی تعداد یہاں پہ پہنچنا شروع ہو گئی ہے کیونکہ پہلے تو چھے بنے کا وقت دیا گیا تھا لیکن اب جو ہے ساتھ سوہ ساتھ تک جو ہے اجلاس شروع ہو گا کیونکہ حمزہ شباز شریف جنہوں چیر کرنا تھا اجلاس کو وہ بھی تک یہاں پہ نہیں پہنچ سکے اور ساتھ سا کرتا چلوں توٹل جو ہے تین سو اکتر جو ہے یہاں پہ پنجاب سلوی جو ہے ارکین کی جو سب سے تری سکشن نائن جو ہیں اسمبلی کے لوگ جو ووٹ کاس کریں گے اور باقی اور اگر دیکھا جیس میں حکمران جماعت ہے اس میں ٹوٹل جو ہے ان کو ایک سو نوے ووٹ کی جو ہے ساتھ دیا جارہا ہے جبکہ پاکستان مسلم نون کی بات کی جائے ان کو صرف پاکستان پیپل پارٹی کا سپورٹ حاصل ہے اور وان سیمٹی فور ووٹ ان کے پاس ہیں ان کا جو مین جو حکمرانی یہی ہے کہ جو نراز ارکین ہے پاکستان طریقہ انصاف کے ان لوگوں کو جو اپنی طرف مائل کیا جائے اور اپنی طرف لے کے آکے ووٹ ڈالے جائے جس کے باعث یہ اپسٹ ہو سکتا ہے کہ پاکستان مسلم نون جو ہے وہ یہاں سے سینٹ الیکشن کامیاب قرار پائے جوی شکریہ محمد ویس اپڈیٹ کر رہے تھے